مرشن عدیم ہے میرا تعلق پاکستان پنجاب سے ہے تصحیل میں جنوہ کے گاؤں ایک سویک پندنیل تو میں نے سپورٹس کا آگاز کیا دوزار بارہ سے تو دوزار بارہ میں آپ نے یوت فیسٹیول کروایا تھا تو وہاں سے میں نے آگاز کیا تو میں نے گیم کا سٹارٹ کیا اپنا جیونن تھرو اٹھلیٹکس میں تو میرے خیال میں اگر اس طرح کے یوت فیسٹیول اگر ہمارے پاکستان میں ہوں تو ہماری سپورٹس جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے اگر دیکھئے تو میری جو اچیمنٹ ہیں دوزار باندرہ میں میں نے وابڈا جوائن کی تو وہاں سے میرا نیشنل کا آگاز سٹارٹ ہوا دوزار باندرہ سے تئیس تک الحمدلہ میں نے پاکستان کا چیمپئن ہو اور میں نے نائنٹھ زفہ جو ہے وہ پاکستان کا رکارڈ بھی بریک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچیمنٹ ہے وہ دوزار باندرہ سے لے کر تئیس تک میرے پاس نائنٹھ میڈلز ہیں انٹرنیشنل جس میں میں نے فورتھ براؤنز میڈل جیتے ہیں اور فورتھ جو میں نے گول جیتے ہیں جو میں نے گول جیتے ہیں جو میں نے گول جیتے ہیں الحمدللہ اس گیم کا میرا رکارڈ بھی ہے جیسے کامریل گیمز ہے ورلڈ اسلامی گیمز ہے اور اس کے ساتھ سعودشن گیمز ہے اور امام رزا کپو ہے وہ بھی میرا رکارڈ ہے اور سب سے بڑی جو اچیمنٹ ہے اب یہ حالی میں چارنہ پہلے ورلڈ اتلیٹی چیمپنشپ ہوئی تھی ہنگری بوڑا پیسٹ میں تو یہ پاکستان کی میں نے تاریخ رقم کی ہے کہ میں نے ورلڈ میں میڈل جیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹوکی اولمپیس کے لیے بھی ڈریک کوالیفائی کیا تھا تو میری رکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے چھوٹے سے گاؤں سے سپورٹس کا گاہ سٹارڈ کیا تو وہاں پہ ڈیٹھ سال پہلے انناؤنسمنٹ کی تھی سٹیڈیم کی گراؤنڈ آپ کو ادھر بنا کے دیں گے تو اس میں ورک تو سارا ہو چکا ہے ابھی فنڈ کی ضرورت ہے اگر وہ فنڈ دے دیں تو گراؤنڈ اور سٹیڈیم بن جائے تاکہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہیں نوجوان ہیں ان کو میں ٹریننگ بھی دے سکوں اور خود بھی جمع کر جاتا ہوں تو میں خود بھی جا کے ٹریننگ وہاں پہ کر سکوں تشریف رکیان آپ سپورٹس کسی بھی سوسائیٹی کے لیے ایک جزوے لاینفق ہے اگر کوئی قوم سوسائیٹی ہیلدی تب ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہاں کے نوجوان نسل وہاں پر نوجوان بچے بچیاں وہ ہیلدی ہوں ان کو اچھی خوراک ملے ان کو کھیل کرت کے مواقع ملے اور پھر وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے ٹیلنٹ وہ اس میں نکھا رہا ہے میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زمینیں جہاں پر قبضہ ہوا تھا ان کو خالی کرا کے وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہم نے بنائے وہاں پر ہاکی گراؤنڈ بنائے اور اس طرح یہاں پر پورے جال بچایا پنجاب میں اپنا جمنیزیمز کا تاکہ محلوں میں بچوں کے لئے الیدہ ہم نے پلین بنایا وہ سب جب حکومت ختم ہوئی یہ طرح میں بتا رہا ہوں اربوں روپے لگے ہوئے ادھورے ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ لگانے مکمل کرنا ہے بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس قوم کا کہ پچھلی حکومت کا کوئی محصوبہ اچھا ہے اس کو بند کر دو جی ان کا ان کا نام چلے گا یہ اس کے نام کی ہے میرے نام کی بات نہیں ہے پاکستان کے نام کی بات ہے پاکستان کی عزت کی بات ہے پاکستان کی فرقی کی بات ہے اس لئے کوئی بھی حکومت ہو وہ اچھا کام کرتی ہے اس کو اس کو بڑی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سپورٹس میں ہم بڑے انویٹیف ہم ایک پلان لے کے آئیں گے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہون کرنے کے لیے اس کو اینڈیفائی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بغیدہ ایک کاؤنسل بنائیں گے اور اس کاؤنسل کے لیے ذریعے پورے پنجاب میں چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے وہ ہاکی ہے چاہے وہ فٹبال ہے چاہے وہ بیس بول ہے چاہے وہ بڑن مٹن سکواش ہے جو بھی سویمرز ہیں جو بھی ہے ویٹ لفٹرز ہیں اتھلیٹس ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم بہت ایک فوکسٹ اپروچ کے ساتھ ان کو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے ان کے لیے ہم ٹرینرز لے کے آئیں گے بہت